سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سؤال ہے کہ حج کے سفر کے دوران احرام کی حالت میں اگر کسی شخص کے سر میں کوئی تکلیف ہوتی ہے اور اس کو بال مندوانے پڑتے ہیں تو اس کا شریح حکم کیا ہے حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ الباخرہ آیت نمبر 196 ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو گیا ہے یا اس کے کوئی سر کے اندر کوئی تکلیف ہے تو پھر وہ اپنی اس تکلیف کو دور کر لے سر منوا دے کہ نیک فدیہ آ جائے گا کہ وہ سمجھیں کفارہ اس کا دینا پڑھائے گا منسیہ میں نو صداقاتے نو نو سکھیں روزے یا صداقہ یا جانور کا صباح کرنا یا تو تین روزے رکھے گا اور یا پھر چھے مساقین کو مسکینوں کو کھانا کھلائے گا اور یا پھر ایک جانور صباح کر دیں گا گویا ایک اس کی جو غلطی کا جو جیسے کفارہ ہوتا ہے ایسے ہی اس کو اس مجبوری کی بنا پر فدیہ دے کر اس کا حج درست تصور کیا جاتا ہے واللہ اعلم بالسواب موسیقی